później میں سوف interviews Geoff ستاکتے ہیں ہجینقاری بنائے پس ایڈموسفیارک پریشے کیδی ہے ایڈموسفرک پریشے ہوتا کیا ہے کہ زمین کے ہوا کی اس کو ہم ایڈمOSSفیر کہتے ہیں اور ہوا ایک پریشر لگاتی ہے اس کو بیسیکلی ایٹموسفیرک پریشر کہتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں زمین کے ادگید ہوا کی جو لیئر ہے اس کو ہم ایٹموسفیر کہتے ہیں اور اس ہوا کا جو پریشر ہوتا ہے اس کو ہم ایٹموسفیرک پریشر کہتے ہیں تو فرس لائن جو ہے اس کے ساتھ آپ نے خود سے ایڈیشن بھی کرنی ہے تو ایٹموسفیرک پریشر کی ڈیفنیشن ہو جائے گی The earth is surrounded by a cover of air called atmosphere ایرو لگا کے سائیڈ میں کہیں پہ لکھنے continuing definition the pressure exerted by this atmosphere آگے آپ خود سے لکھیں the pressure exerted by this atmosphere is called atmospheric pressure the overall definition atmospheric pressure کی جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے the earth is surrounded by a cover of air called atmosphere the pressure exerted by this atmosphere the atmosphere is called atmospheric pressure اس کے بعد ہم نے ہیڈنگ ڈالنی ہے limitation کی it extend سے لے کے we go اب تک آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے limitation کی یعنی کہ ایٹموسفرک پریشر کی حدود کہاں تک ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ explain کرنا ہے تو زمین یعنی کہ زمین کا سب سے نچلا حیث سی لیول سی لیول سے few hundred کلومیٹر اگر ہم اوپر چلے جائیں تو یہاں تک کی ایٹموسفرک ایڈموسفیر موجود ہے اور اس کے علاوہ ایٹموسفرک پریشر کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے ہیں کہ زمین کے اوپر جو ہوا موجود ہے اس کی دینسٹی یونیپارم نہیں ہے وہ ویری کرتی ہے یعنی کہ زمین کے قریب قریب ہوا کی دینسٹی زیادہ ہے دینسٹی زیادہ ہونے کا مطلب اس کے مولیکیوز قریب ہیں ایٹموسفرک پریشر زیادہ ہے اور جون جون ہم زمین سے سرپس سے اوپر جاتے جائیں گے ہوا کی دینسٹی کم ہوتی جائے گی اور آبیسلی ایٹموسفرک پریشر بھی ریڈیوس ہوتا جائے گا تو لیمیٹیشن میں ہم نے کیا بتایا کہ سی لیول سے چند کلومیٹر اوپر تک جو ہے یہ اٹموسفرک پریشر موجود ہوتا ہے اور جو ہوا کی لیر ہے اس کی دینسٹی جو ہے وہ یونیپارم نہیں ہے آبیسلی ہوا بہت سی گیسز کا مکچر ہے اور اس کے اندر دینسٹی یونیپارم نہیں ہے زمین کے قریب ہوا کی دینسٹی سب سے زیادہ ہے یعنی کہ سب سے زیادہ ہوا زمین کے قریب قریب ہے اور وہاں پہ اٹموسفرک پریشر سب سے زیادہ ہے اگر زمین کی سرپس سے اوپر ہائیڈ میں جاتے جائیں گے تو دینسٹی ریڈیوس ہوتی جائے گی اور اٹموسفرک پریشر بھی ریڈیوس ہو جائے گا تو یہ ہماری تھی لیمیٹیشنز اس کے بعد ہماری ہیڈنگ ہے بلکہ پہلی لائن ہی ہیڈنگ ہے اٹموسفرک پریشر ایکس ان آل ڈائریکشنز پرس لائن میں لکھا ہوا ہے یہ ہی ہیڈنگ ہے اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں اٹموسفرک پریشر ایکس ان آل ڈائریکشنز اب یہ اٹموسفرک پریشر جو ہے اگر کوئی اوبجیکٹ ہے تو اس کے اوپر اٹموسفرک پریشر صرف اوپر سے نہیں لگے گا یا صرف لیٹ سائیڈ سے یا صرف رائٹ سائیڈ سے نہیں لگے گا یا صرف نیچے سے اوپر کی طرف اٹموسفرک پریشر نہیں لگے گا بلکہ اس کے اوپر ہر طرف سے اٹموسفرک پریشر لگ رہا ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی ہماری ہیڈنگ کا مطلب ہے کہ اٹموسفرک پریشر ایکس ان آل ڈائریکشنز اس کی اگزیمپل ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جب سو ببلز بناتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم پر نائن پکچر جو اوپر بنی ہوئی ہے اس میں سو ببلز بنا رہی ہے ایک بچی اور سو ببلز جو ہوتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں سپیریکل فارم میں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے راؤنڈ فارم میں ہوتے ہیں کبھی بھی سکیئر ریکٹینگل اس طرح کے ببلز نہیں بنتے ہیں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اٹموسفرک پریشر جو ہے وہ سو ببلز کے اوپر ہر طرف سے ایکوالی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سو ببل سپیریکل فارم اختیار کر لیتا ہے تو اس میں لیمیٹیشنز میں ساری اٹموسفرک پریشر ایکس آل ڈریکشنز جو ہے اس میں یہ پیراغراف آپ نے لکھنا ہے اور اس میں جو چینج کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے مین ہیڈنگ ڈالیں اٹموسفرک پریشر ایکس آل ڈریکشنز اس کے بعد سیکنڈ لائن جو ہے وہ آپ نے کٹ کر دنی ہے لوگ سے لے کے ڈوئنگ تک سوپ سے کنٹینیو کرنا سوپ ببل ایکسپین تیل دے پریشر اوپ ایر ایر این دیم ایس ایکوال تو ایٹموسفرک پریشر وائی کو آپ کٹ کر دیں یہ وائی جو لکھا ہے اس کو کٹ کر دیں سوپ ببل سو فارم ہر سپیریکل شیپ یہ ہمارا ہے ایٹموسفرک پریشر ایٹس 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 دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس میں ہمیں جو لائنز چاہیے وہ میں آپ کو بتا ہوں ایٹموسفرک پریشر ایٹس 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 سو پومڈ ہے سپیریکل شیپ اور کوسن مار ختم کر دینا تو یہ ہمارے پاس ہیڈنگ تھی ایٹموسفرک پریشر ایٹس 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 اس کے بعد آپ نے یہ ڈائیگرام بنانی ہے سائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو سیون پوائنٹ ٹین ڈائیگرام بنی ہوئی ہے جس میں ایک ایرو سے شو کیا گیا تو یہ ڈائیگرام جو ہے یہ اس کے اینڈ میں آپ نے بنانی ہے اور اس کے نیچے یہ دو لائنز جو ہیں یہ بھی آپ لکھنے ایئر پریشر انسائیڈ بیلون اس ایٹموسفرک پریشر یہ دو لائنز اس کے ساتھ لکھنی ہیں بیلون کی ڈائیگرام کے ٹیک این ایمٹی سے لے کے نیکس پیج میں اپ ٹو آٹ آف ایٹ تک یہ سارا جو ہے ایکس پیرمنٹ ہے ویڈ ڈائیگرام سیون پوائنٹ ایلیون صرف آپ نے وائی جو یہ ہاں پہ لکھا ہے یہ وائی کٹ کر دینا باقی سارا ایسے کا ایسے ایکس بھرنے کے بعد اس کا جو لیڈ ہے اس کو ہم نے کلوز نہیں کیا اور اس کو ہم نے کسی سٹینڈ پہ رکھ کرنا شروع کر دیا اور اس کو تب تک ہم نے ہیٹ کرنا ہے جب تک اس میں سے ویپرز لکھتے ہوئے ہمیں دکھائی نہ دیں تو ٹاپ سرپس سے جب ہمیں ویپرز نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے تو ہم نے ہیٹ کرنا بند کر دینا ہے اور ہم نے کلیٹ بند کر دینا اس کو کلوز کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے واتر ٹیپ کے نیچے اس کو رکھ دینا اٹھا کے تو ہم دیکھیں گے کہ سپویز کر جائے گا دب ہوا ہے جب ہم نے اس کو ہیٹ اپ کیا تھا تو پانی کے ویپرز بن رہے تھے اور اوپر کی طرف رائز ہو رہے تھے ہم نے فورا سے اس کو بند کر دیا اب ویپرز جو ہیں وہ اس کے اندر ہی موجود ہیں جیسے ہی ہم اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو جو ویپرز ہوتے ہیں وہ پانی گی لیکن چونکہ ہم نے پانی گرم کیا تھا ویپرز بن پانی کے نیچے ہم نے اس کو رکھا تھا اور رکھنے کے بعد ہم نے دیکھا تھا اس اکڑ گیا اس کی ریزن ہم نے یہ بتائی کہ ویپرز جو تھے وہ فوراں سے ٹھنڈے گئے لیکوڈ میں چینج کر گیا اس کی اگزیمپل ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ہم آئے پاس ایک ڈیڑھ لیٹر پلاسٹک کی کوئی بھی باٹل ہے پلاسٹک کی باٹل ہے اگر اس کے اندر سے ہوا نکال دیں تو کیا ہوگا وہ اپنی شیف چینج کر لے کیونکہ باہر والا ہوا کا پریشر بڑھ جائے گا اور اندر والا ہوا کا پریشر ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ سپیس کر